اور اب چھوٹی بڑی گاڑیاں بجلی سے چلیں گی حکومت کا پہلی قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کرانے کا فیسٹا کل وفاقی بجٹ میں یہ پالیسی پیش کی جائے گی پہلے مرحلے میں تیس فیصد موٹر سائیکلز، فرکشیں، بسز اور ٹرکس بجلی پر چلیں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے اپنے نمائندہ فہیم اختر سے فہیم اختر پالیسی کی مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل وفاقی حکومت کا پہلی قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی دوہزار بیس متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور پہلی نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی دوہزار بیس کل وفاقی بجٹ میں پیش کی جائے گی اس پالیسی کے مطابق پہلے مرحلے میں تیس فیصد موٹر سائیکلز، رکشیں، بسیں اور ٹرکس بجلی پر چلیں گی جبکہ دوسرے مرحلے میں چھوٹی بڑی کاریں بھی بجلی پر چلیں گی جو کل قومی کسادی کونسل کا جلاس ہوا تھا اس پالیسی کو اس کی منظوری دیدی گئی تھی لیکن کل وفاقی بجٹ پیش کرنے سے پہلے کبھی نہ اس کی پازابتہ منظوری دے گی اس پالیسی کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن سے ست 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 جو پیٹرول کی بجٹ ہوگی اور دوہزار تیس تک پانچ لاکھ تا دس لاکھ بجلی پر چلنے والی گاریاں شہراؤں پر ہوں گی اس کے علاوہ حکومت جو ہے الیکٹریکل ویکل منفیکچرنگ کے لیے کئی مرحاد دے گی منفیکچرنگ سامان کے لیے ڈیوٹی پری منگوائے جا سکے گا اس کے علاوہ سیلز ٹیکس میں بھی چھوٹ ہوگی اور بیٹری منفیکچرنگ ریسٹر سینٹر بھی مقامی طور پر قائم کیا جائے گا وزارت موسمیاتی تبدیلی اور وزارت سینٹر ٹیکنالوجی مشترکہ طور پر سینٹر سینٹر قائم کریں گے جب کسی ہزار تی اینجی سٹیشنز الیکٹریکل چارجنگ سٹیشن میں تبدیل ہو جائیں گے اور موٹر ویز جی ٹی روڈز پر بھی الیکٹری ویکٹریکل چارجنگ کی سہولت میں اثر ہوگی ٹھیک بہت شکریہ فہیم اختر اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے